لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو یہ کیا بات ہے جو زیادہ نیک ہے اس کے بدبو آ رہی ہے تو ان عالم نے بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا کہ جس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے اس کو اللہ نے کامل درجے کی شہادت دی ہے اس کا جسم اور اس کی باڈی بھی اپنے راہ میں قبول کر لی نہیں آ رہی بات بھئی وہ قیامت میں کہہ سکے گا اللہ میرے جسم کو کیڑوں نے کھایا کس کی راہ میں کھایا تیری خاطر میرا جسم بھی سڑ گیا تھا جب ان عالم نے یہ بات کہی تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا حدیث میں موجود عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ تابعین کی ایک جماعت تھی جو جہاد میں گئی لڑے اللہ کی راہ میں ایک نوجوان تھا وہ شہید ہو گیا جب اس کو دفن کرنے کے لیے اس قبر میں رکھتے تو قبر اٹھا کے باہر پھیک دیتی ظاہر ہے یہ تو ایک بڑی بری علامت ہے بعض ایسے گناہگار ہیں ان کو قبر قبول یہ تواتر کے ساتھ خبریں ہیں تواتر کے ساتھ ابھی میں اس کے واقعات سناؤں گا تو وقت ہو جائے گا بعض بڑے بڑے گناہگار ہوتے ہیں کہ قبر ان کو قبول اٹھا کے باہر پھیک دیتی اللہ ہم سب کو بچائے تو ایسا ہوتا تھا بڑے بڑے گناہگاروں کے ساتھ یہ جو ترکی کا گزرہ ہے نا کمال اتا ترک اس کی بھی قبر زمین کے اوپر ہے آپ ترکی جب جائیں تو وہاں کے بوڑھوں سے پوچھیں قبر نے اس کی لاش کو قبول نہیں کیا اٹھا کے باہر پھیک دیا کیونکہ اس نے ترکی سے اسلام کا خاتمہ کیا ہے تو وہ جو ہمارے لبرل قسم کی حکمران ہیں جو ملک کو لبرل اور سیکولر بنانا چاہتے ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے تو عبداللہ ہیر میں مبارک رحمہ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ دیکھا کہ وہ نوجوان جو ہے اس کی قبر قبر اس کو باہر پھیک دی ہے مجبوراں چھوڑ کے آگئے آنے کے بعد یہ لشکر جب واپس پہنچا ہے تو اس نوجوان کے ایک گھر گیا پوچھیں بھئی کون سا گناہ تھا اس کا ایسا کہ شہادت کے باوجود زمین اس کو قبول نہیں کر رہی تو اس نوجوان کی ماں نے بتایا کہ یہ اللہ سے دعا مانگ کے گیا تھا کہ اللہ مجھے تیری راہ میں ایسی شہادت چاہیے کہ میری جسم کو قبر قبول نہ کرے بلکہ میں جنگل میں پڑا ہوں اور درندے آکے مجھے نوج کے کھا کے چلے جائیں اور قیامت کے دن میرا حشر درندوں کے پیٹ سے ہو لوگ قبروں سے اٹھیں اور میرا حشر جانوروں کے پیٹ سے پھر تو مجھ سے پوچھے کہ تیرا حشر یہ کیوں ہوا تو میں کہوں اے اللہ تیری راہ میں ہوا ہے یہ یہ قربانی کس کے لیے تھی تیرے لیے تو مجھے ان عالم کی بات پر یہ واقعہ یاد آیا کہ بعض دفعہ اللہ جسم بھی قبول کرتے ہیں جسم کو سڑا کے گلا دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن انسان یہ کہے کہ اے اللہ میرا اچھا بھلا جسم تھا تیری راہ میں میرا جسم خراب ہوا ہے تو اس لیے لارڈ کے بعد کہاں آئے گی آمال کی طرف کہاں بات آئے گی لارڈ کے آمال کی طرف اصل آمال ہے تو شہدہ کا بعض دفعہ جسم خراب نہیں ہوتا یہ ہم نے خود مشاہدہ کیا شہدہ کے خون کی خوشبو ہم نے خود سونگی ہے اور انبیاء کا جسم خراب نہیں ہوتا یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اتنا دیر سے پڑا گیا جنازہ کیا بلکہ وہ دعائیں تھی درود و سلام پڑھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کتنے دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا اس پہ بہت سے لوگ الزام لگاتے ہیں صحابہ اکرام پر کہ انہیں خلافت کی فکر تھی مگر نبی کے جنازے کی فکر معاذ اللہ نہیں تھی تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنازہ میں تاخیر ہوئی ہے وہ تاخیر جائز تھی اس لیے جائز تھی کہ انبیاء کا جسم خراب نہیں ہوتا وہ سو سال بھی رکھا رہتا اس میں کوئی تغیر نہیں آتا اسی طرح چہرے پہ رونق ہوتی ہے جس طرح اس دنیاوی زندگی میں جب آپ موجود تھے تو جس طرح اس وقت رونق تھی وہ ہی بالکل برقرار رہتی ہے اور خلافت کا معاملہ ایسا تھا کہ اگر اس میں تاخیر ہو جاتی تو امت دو دھڑوں میں تخصیم ہو جاتی صحابہ اکرام جانتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سید الانبیاء ہے آپ کے جسد اطحر کو کچھ نہیں ہوگا لیکن آپ جو مشن لے کر آئے ہیں وہ مشن تباہ ہو جائے گا اگر ہم نے خلیفہ کا پہلے انتخاب نہ کیا تو مشن کی اہمیت مشن کی اہمیت کو سامنے رکھ کر صحابہ اکرام نے یہ عمل کیا ہے لیکن یہ ان لوگوں کی سمجھ میں آئے گا جو پوزیٹیف سوچتے ہیں جو نیگٹیف سوچتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا سمجھ میں آرہی ہے بات